بلکل ٹھیک ہے میاں صاحب کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے ان کے حساسوں کے بارے میں تو ایک بات ذرا اور بھی بتا دیں ہم اکثر یوٹیوب پر پاکستانی میڈیا اخبار سنتے ہیں موٹر میں میں کوئی ایک سو ساٹھ ملین ڈالر کیکس بیک اور یہ چو ایٹمی دماغیں ہیں پانچ سو ملین ڈالر اس قسم کی باتیں بھی مطلب کہ سننے میں آتی کچھ ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ایک سو ساٹھ ملین ڈالر یہ بھی یہ بھی سندیلہ صاحب سب یہ وہ جی ایٹی والوں میں افلاتون کہا کر دوں افلاتون سپر افلاتون دو تھے جو انٹیلیجن جنسی کے نمائن دیتے تھے اور چار جنہوں نے وارڈ سپ پہ پک کیے تھے اپنی مرضی کے بندے وہ افلاتون جی ایٹی جو تھی نا یہ انہی کی ایسی چیزیں سب سب کی سب ہے وہ لکی لی لکی لی اس پاسس میں انہوں نے لکھا کہ کوئی لاہور اسلام آباد موٹروں کے حوالے سے کوئی پروف نہیں ہے کوئی کوئی چیز ثابت ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی کسی نے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر کا کیپیک لیا اور کیسے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر کا کیپیک ہو سکتا ہے کہ جو کہ اس سے کچھ زیادہ رقم میں تو وہ ٹوٹل موٹر میں بنی تھی یہ لاہور اسلام آباد موٹروں 21 روپے میں بنی ہوئی ہے تو آپ پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا یہ کلچر اس پہ بڑا سخت قوانین آنے چاہیے کوئی اس طرح کے جو افوائیں پھلائیں گے اور جو اس طرح کے الزام لگائیں گے پھر ان کو ایک دن پیرن آتے تو ان کو پھر پھانسی چڑھنا پڑے گا ان کو سمت ادا کرنی پڑے گی کہ آپ آپ یعنی بنا لیتے ہیں ٹارگٹ کہ جی فلان پرائم ایس کو ٹارگٹ بنانا ہے پھر اس کو آپ کہتے ہیں جی چار سو بندے جو ان کے امپلائیز ہیں یہ فلان کے دوست ہیں یہ سنگاپور میں ایک ملین ڈالر ہے یہ آٹھ سو بیس ملین ڈالر کی ان کے احساسے ہیں ہم نے اللہ کو جان دی نہیں ہے کوئی ایک دن مرنے سب نے آپ کدھر لے کے چلے گئے پاکستان کو تو یہ دونوں چیزیں اس پروسس پہ یہ بھی ختم ہو گئی ہیں کہ جی کوئی پا اوہ یاد جس پل کے 1.2 ڈالر کے ریزرف تھے اسے ستاجی صاحب فینینس ویسٹر تھے میں تو چھے نومبر نائنٹی نائنٹی ایٹ کو میں نے لیا جب بلکل سسٹم بیٹ چکا تھا چار سو ملین ڈالر کے تھے ریزرف تو اس وقت 1.2 ڈالر میکسیم ریزرف تھے جو پاکستان کے تو پائنٹ سو ملین ڈالر کون کسی تھالر میں لے جائے گا یہ ساری جو ہے نا یہ گھٹیا قسم کی دس انفرمیشن اور پروپے گنڈا ہے اور یہ بریف پانکے دیے جاتے ہیں پھر کچھ لوگ ہیں وہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سپریٹ کیا جاتا ہے یہ تماشا ختم ہونا چاہیے پاکستان میں اور اس کے خلاف ایک سٹرونگ قوانین کا ایک ایک یعنی کمپریہنسیف قوانین آنے چاہیے کہ جو ایسے کام کریں گے چاہے وہ کہیں سے بھی بلانگ کرتے ہوں پھر ان کو ایک دن اس کی قیمت ادا کرنی بڑے گی ہاں پھر بیٹھے ہیں تماشا لگاتے ہیں اپنا بیٹھ کے کریکٹر اسیسیویشن کرتے ہیں ابھی وہ انکواری شروع نہیں ہوتی اب اس کی شروع کر دیتے ہیں ٹیلی ویژ کے پھر وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ شہداد اکبر نے اینہل منس سے اتنی پریس کانفرنس کیوں گی جب سے اس بندے نے کیا اور اس کے نام ساتھ آ رہا ہے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو ابھی براڈ سیٹ کا ابھی ہیرو بنا ہے تمام چینلز پہ ہر جگہ پہ اس کے انٹرویز ہو رہے ہیں